خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکون دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے ارثویوستہ کی مضبوطی اور کمزوری کے بیچ کئی دنوں سے جاری سیاسی بحث کے بیچ یہ رپورٹ آپ کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے جہاں ہم نے صاف پانی کے راستے اب تک کے وقاس کو جنتہ کے پیمانے سے نہ پا ہے ہماری مانگ ہے کہ دیش کے ہر ناغرک کو سچ پانی کا عدکار ملنا چاہیے رپورٹ دیکھئے اور سہمت ہوں تو جنتہ کو وقاس کے درد میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دینے والے بڑے بڑے دعووں کی زوردار گھنٹی وجہ دیجئے ایک بچہ ہے جو اپنے دانت دکھاتے ہوئے کیا آپ کو ہستا ہوا دکھتا ہے اگر ہس نہیں رہا تو کہانی کیا ہے یہ دوسرا بچہ فوٹو کلک کرتے وقت جیسے سیچیز کہنے پر بچے دات نکال دیتے ہیں تو کیا یہ دونوں بچے ہس رہے ہیں اگر نہیں تو کہانی کیا ہے کیمرہ اور زوم آؤٹ ہوتا ہے تین بچے دیکھتے ہیں تینوں کے دات نکلے ہوئے لیکن کیا یہ تین بچے ہس رہے ہیں اگر ہاں تو کس پر ہس رہے گے ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو سموات داتا آدرش سنگ دینے جا رہے ہیں جو ان بچوں کے ساتھ موجود ہیں بچوں کی ہسی یا ہسی میں چھپے درد کا جواب اس پانی میں چھپا ہے کہنے کو جل جیون ہے لیکن جل جب جیون میں زہر بند کر گھلنے لگے تو کبھی پہلوانی کرنے والے کمروک دین کو چند قدم چلنے کے لیے ویسا کھی پر ٹانگ دیتا ہے تو یہ ہوا کیسے پانی سے ہوئے پانی سے ہوئے اور یہاں کتنے مر گئے اور جو بھی پردہ اور بھی بکلاک ہو جا رہے اور صاحب کیا کہیں بہت بار صاحب آئے لیکن سب کھا کے جاتے ہیں لیکن کوئی نہیں کچھ کتا ہے اس سب دستر ہے کہ آپ کو بم لاکہ پر سب مار دیئے کائک لیے آسے ہیں آپ لوگ جو جو بم مار دیئے ہیں ہم لوگ سب ختم ہو جائے آرثک وکاس پر چھڑی دیش کی بحث کے بیچ ایک بار میں موت مانگنے کی مجبوری آم آدمی کی جیون میں اس لیے کیونکہ جھارکھنڈ میں گڑھوازی لے کے پرطاپ پور گاؤں میں وہی زہریلا پانی لوگ پینے کو مجبور ہیں جس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اس پانی میں فلورائیڈ ہے پینے میں استعمال نہ کریں تو کیا یہی وجہ ہے کہ جو بچے آپ کو تھوڑی دیر پہلے شاید مسکراتے دکھ رہے ہو وہ دراصل فلورائیڈ والے زہریلے پانی کا درد اپنے داپ میں سمیٹے ہوئے ہیں WHO کے مطابق کسی بھی پانی میں فلورائیڈ کی ماترہ ایک پی پی ایم یعنی پارٹ پر ملین سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر جھارکھنڈ کی گڑھوازی کی بات کریں تو یہاں پر 3.5 پارٹ پر ملین یعنی پی پی ایم فلورائیڈ پانی میں پایا جاتا ہے یہاں پر فلورائیڈ کی وجہ سے کیا کیا سمجھائیں ہو سکتی ہیں کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں اگر سمجھنا ہے تو ان بچوں کے داتوں کو دیکھیں کیونکہ سب سے پہلا اثر داتوں پر ہوتا ہے دات جو ہیں وہ پیلے پڑنے لگتے ہیں اور یہاں پر آپ جو بچے دیکھ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے دات پیلے ہو چکے ہیں اسے دات کا فلورسس کہا جاتا ہے فلورسس سے دات پیلے ہونے کے بعد دات گرنے لگتے ہیں لمبے وقت تک فلورائیڈ والا پانی پینے سے شریر کی لچک ختم ہوتی ہے ہڈیوں سے لے کر نصو تک میں جان لیوا درد چلنا مشکل کر دیتا ہے فلورائیڈ کی زیادہ ماترہ سے کم عمر میں زیادہ عمر دراز دکھنے لگتے ہیں جیس عمر میں اس بچے کو دورنا چاہیے یہ چل بھی نہیں پا جائے کیونکہ ووٹ کی بیل سے ستہ کفل پانے والوں نے اسے سمجھان سے ملا ادھکار بھی چھینا ہے یہ رنجیت کمار ہے بھروسہ نہیں ہوگا آپ کو لیکن اس کی اصل عمر ہے سولہ سال فلورائیڈ کے زہر والے پانی نے شریر کا دکھاس جو روک دیا جنگتی تھی کیا ہے دوہزار تین کے دوہزار تین کے سکول جاتے ہیں کی نہیں سکول جاتے ہیں سانتو کلاس میں پڑھتے ہیں سانتو کلاس میں پڑھتے ہیں پیر کی ہڈیاں دیکھ سکتے ہیں کہ ترچھی ہو چکی ہیں عام طور پر پیروں کی سنرچنا یا ڈیزائن ڈھانچا ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو پوری طریقے سے پیر ابھی سہی خراب ہونے شروع ہو چکے ہیں رنجیت کمار سولہ سال کا ہو کر بھی پانچ سال کا دکھنے کے لئے مجبور ہے اور ساڑھے تین سال کا بچہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ گاؤ کا پانی فلورائیڈ کے زہر سے بھارا ہوا ہے پیر ترچے ہیں دیکھ سکتے ہیں ساڑھے تین سال کا بچہ ہے عام طور پر بچے اس عمر میں چلنے فرنے دوڑنے رکھتے ہیں لیکن یہ اس کے پیروں میں جان تک نہیں ہے کہ صحیح سے کھڑا ہو پائے اور ہمیشہ گود میں ہی رہتا ہے یہ پیدا ہوئے دودھ میں بچوں کا حال ہے تو سوال یہ کی شریر کا پورزہ پورزہ ہلانے والا وکاس کس پیمانے پر سرکارے ناپتی ہے کیونکہ کملا دیوی بھی بارہ مہینے سے بستر پر ہیں پردوشت پانی کے قرار قدم اٹھانا مشکل ہے انچ انچ بھر ڈگ بھر پاتی ہیں شریر کام کر درد سے کراہ اٹھتا ہے بیٹھ جاتی ہیں یہ سمسیہ سلفیک راج یہ ایک زلے ایک گاؤں کی نہیں دیش کے سترہ راجیوں میں قریب ان تیس ہزار پانچ سو گاؤں اور محلوں میں لگ بھک چار کروڑ اسی لاکھ بھارتی ہے پلورائیڈ والا زہر پینے کو مجبور ہیں نیتا ہوں ابھی نیتا ہوں یا کھلاڑی ہوں واتر پیوری فائر کا وگیاپن کرتے آپ کو مل جائیں گے لیکن ایسا کوئی نہیں ملے گا جو کہے کہ ہاں میں سرکاری نل سے آنے والا ساف پانی پیتا ہوں اور جنتا کو بھی وہی پینا چاہیے ساف پانی نہیں ملتا کیا جانتے ہیں آپ تب ہی دیش میں پانی ساف کرنے والے آروں کا ویاپار پانچ ہزار کروڑ کا ہو گیا ہے دیش میں دو ہزار چوبیس تک آروں کا بازار ستائیس ہزار پانچ سو تیس کروڑ روپے تک پہنچنے کا نمان ہے اور ایسا اس لیے ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پردوشت پانی کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں اور موتوں سے سالانہ تین ہزار نو سو اٹھائیس کروڑ کا نقصان دیش کو ہو رہا ہے اگر آپ گھنٹی بجائیں گے تو نیای ملے گا ان دو بھائیوں راج دیورام اور ویدیشی رام جیسے ہر پیڑیت بھارتی کو دونوں بھائی گاؤں میں زمین کے پانی میں گھلے زیادہ فلورائٹ کے زہر سے پیڑی تھے راج دیورام کے پیر جڑتے نہیں پردوشت پانی ہڈیت ترچی کر چکا ہے اور بھائی ویدیشی رام تو سرکاری وکاس کے پانی سے بستر پر پٹک دیئے گئے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بستر پر پڑے ہیں اور چلنے پھرنے میں مجبور ہیں ویدیشی رام ان کا نام ہے اور ان کے جو پیر ہیں اس سے زیادہ نہیں مڑتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس سے زیادہ یہ اپنے پیروں کو موڑ نہیں سکتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ اکثر بستر پر ہی رہتے ہیں دو آزار ایک سے جہاں سے ہم کو دھیرے 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 نارمل کرتے کرتے جہاں سے کی مطلب تین چار سال پہلے سے ایک بیٹ پر ہو گئے آدرش سنگھ اگر آپ کو اس گاؤں کے ہر گھر کی پرتال دکھا دیں گے تو جان لیجے گا سمائے کم پڑ جائے گا پیڑتوں کا درد دیکھتے دیکھتے کیونکہ یہ سمسیا تو چوبیس سال سے اور ہر سرکار کو پتا دیں دیشواسی کو گھٹنے پر جھکا دینے والی سرکاریں پھر کس وکاس کا گان گاتی ہے ہڈی موڑ ہڈی توڑ زہر سے آزادی کیوں نہیں دلاتی پتا چلا نو کرون روپے کھرچ کر کے یہاں ٹنکی بنی تھی پانی دعوا ہوا دوہزار اکھارہ سے اس ٹنکی سے ساف پانی ملے گا لیکن دوہزار انیس حتم ہونے کو آیا صرف پیتا کٹا دوہزار سولہ میں شروع ہی یوجنا دوہزار انیس میں بھی ادھوری ہے 26 دسمبر دوہزار سولہ یعنی آج سے تقریباً تین سال پہلے پرتابپور گرامیڑ جلاپورتی پریوجنا کی شروعات تتکالین سانسد ویڈی رام نکی تھی آج سے تقریباً تین سال کا وقت بیچ چکا ہے اور ابھی بھی یہ پریوجنا آدھر میں لگتی ہوئی ہے اس کے پیچھے کا مقصد سا کہ یہاں کی جو آسپاس کے گرامیڑ ہیں خاص کر اگر پرتابپور گاؤں کی بات کرے جہاں پر پچھلے دس سے پندرہ سالوں میں تقریباً ساٹھ سے پینسٹ سے زیادہ لوگوں کی جان صرف اور صرف فلورائیڈ یکت پانی پینے کی وجہ سے گئی ہے ان لوگوں کو صاف اور بینہ فلورائیڈ والا پانی مہیا کرائی جانا تھا لیکن تین سال سے زیادہ کا وقت بھی چکا ہے اور جھارکھنڈ میں ایک بار پھر سے چناؤں نزدیک ہے اور اس سے ٹھیک پہلے تک ابھی بھی یہ پریوجنا آدھر میں لٹکی ہوئی ہے آدھر میں سرکار کی یوجناوں کے کاران بوڑھوں کو بیساکھی پر گندے پانی نے ٹانگ دیا بوڑھی مہیلاؤں کو انچ بھر چلنے کے لیے لاتھی پکلا دی نوزاد بچوں کو پیار پر کھڑے نہیں ہونے دیا مہیلاؤں کے پیار پتلے کر دی سولہ سال کے بچے کا وقاس پانچ سال پر روک دیا اور چھوڑ دیا ان بچوں کو وقاس کی کنیتی والے پیلے دانت کے ساتھ آدھر سنگھ نے چناوی راجی جھار کھنڈ کے جس گاؤں کی کہانی آپ کو دکھائی نہ وہ سواست منتری رام چندرونشی کا گریہ زلا ہے سواست منتری سے کئی وار آدھر سنگھ نے بات کرنی چاہیی جواب ایک بار بھی نہیں ملا یہ جانکاری اس لیے دیئے آپ کو تاکہ آپ یہ بات صاف طور پر سمجھ سکیں کہ چناوی ریلیوں میں سینہ پھاڑ پھاڑ کر دل میں جنتہ دکھانے والے نیتاؤں کے دل میں کتنا جنہت ہے اور ہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کئی جگہوں پر زمین میں چٹانوں میں فلورائیڈ ہونے سے پانی پردوشت ہوتا ہے زیادہ رسائن اکھات کا استعمال بھی فلورائیڈ کا زہر پانی میں ملاتا ہے کوئلے کو جلانے کے کارن بھی بھوجل میں فلورائیڈ بڑھتا ہے راجستان وہ راجی ہے جہاں سب سے زیادہ فلورائیڈ کے پردوشت پانی کا پراباو جنتہ پر پڑھتا ہے ٹاپ ٹین فلورائیڈ پردوشت پانی والے راجی میں اتر پردیش چھٹے نمبر پر آتا ہے ملاتا ہے زہر کا پانی ہی پینے کی مجبوری گاؤں والوں کی ہے انہوں جلے کے مکور گاؤں کا پانی جہریلا ہو چکا ہے فلورائیڈ کی اترک ماترہ ہونے کے کاران یہاں جو اس کو پانی پیتے ہیں ان کے پیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیڑھا پنا چکا ہے یہ چلنل میں بہت مشکل پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں کے رہنے والوں کے دانت پوری طرح خراب ہو چکے ہیں ساتھ ہی ساتھ اور تمام طرح کی شاریدک دکتیں پیش آ رہی ہیں دس سال ہو گئے تو کس نے بتایا کہ یہ پانی سے رکھت ہوئی ہے کیسے پتلا پانی رکھڑا ڈیکٹر لوگا پرائٹ دے گئے ڈائر گئے ہیں سب کچھ کر گئے ہیں وہاں کچھ نہیں پانی کے پینے کہ یہاں کوئی احسن نہیں ہے ایک میل باہر سے پانی آتا ہے یہ لحاظ سے جیون کاٹ رہن ہے سمبیدھان کے ان اچھے دی کیس کے انترگت پانی کے ادھکار کو جیون کے ادھکار کا حصہ مانا گیا ہے ارث یہ ہے کہ دیش کے ہر ویکتی کو ضرورت کی مطابق ساف پانی دلانے کی ذمہ داری سرکاروں کی ہے لیکن سرکار ساف پانی نہیں دے پاتی تو فلورائٹ والا زہر رام نریش جیسے یوہ کے پیر کیڑھا کر کے ویروزگار بنا دیتا ہے پانی میں فلورائٹ کی ماطرات تیمانک سے کئی گنا زیادہ ہے جی یہاں پانی سے بارٹی تک لال ہو گئے جو بچے فیدہ اور ان کی جدہ تر پیار ٹین ہے اس بچے کو سمباددھاتا سنجتری پاٹھی نے کتائی کھڑا کرنے کے لیے نہیں کہا لوگ خود اس بچے کی مجبوری دکھانے کے لیے اسے اٹھانے لگے تاکہ یہاں سے ایک گھنٹے کی دوری پر بیٹنے والی یوپی سرکار کے ادھکاری اور منتریوں کو پتا چلے فلورائٹ کا زہر پانی کے ساتھ دیش کے بھوش کو کیسے لاشار کر رہا ہے جس دس سال پہلے دعویٰ ہے یا شدھ پانی جنتہ کو دینے کے نام پر لال فیتا جتری پاٹھی سے کہتے جار خند چناؤ راج یوپی میں چناؤ جیت دو سال سے سرکار چل رہی ہے ایک جگہ جنتہ سے وادے کر کے سرکار بنے گی لیکن وہ وادے ادھورے اسی لئے وکاس کے داکھ پیلے اسی لئے وکاس چیڑھا ہے وکاس بائی ساکھی کے سہارے ہے اور وکاس کا گھٹنا ٹوٹ گیا ہے